بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپس میں صلاح مشورہ کرنے کے بعد پرتاب دیو راجہ مان سنگھ اور رانہ اودے پر نے اپنی پوری توجہ دو کاموں کی طرف مبزول کر دی تھی پہلی یہ کہ انہوں نے نئے لشکری برتی کرتے ہوئے اپنے آساخر میں بڑی تیزی سے اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا اور دوسرے یہ کہ اپنے آس پاس کے علاقوں پر حمل آور ہو کر انہوں نے اپنی حکمرانی کے علاقوں میں اضافہ بھی کرنا شروع کر دیا تھا ہندوستان کی حالت ان دنوں عجیب بلکہ غریب تھی اور ہندوستان اس وقت کئی حکمرانوں کے اندر بٹا ہوا تھا جہاں تک تخت دہلی کا تعلق تھا تو اس پر سادات خاندان کے آخری نالائک اور کمزور حکمرانوں کا دور تھا جہاں تک اس خاندان کا تعلق ہے تو شہاب الدین گوری کے گلاموں کی حکومت کا سلسلہ ناصر الدین محمود پر ختم ہو گیا تھا ناصر الدین محمود قیتل کے مقام پر شکار کھیلنے گیا تھا شکار سے لوٹ رہا تھا کہ بیمار ہو گیا اسی بیماری سے وہ چل بسا ناصر الدین محمود کے بعد خاندانِ گلامہ کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور مورخین لکھتے ہیں کہ سادات خاندان کا سلسلہ شروع ہوا اس سلسلے میں بانی مبانی تاریخ محمود شاہی اور تاریخ مبارک شاہی کے مطابق خزر خان تھا کہتے ہیں خزر خان غور سے تعلق رکھتا تھا ملک سلیمان کا بیٹا تھا ملک شاہ کو فیروز شاہ باربک کے امیر ملک مروان دولت نے اپنا موں بولا بیٹا بنا لیا تھا ملک مروان کا انتقال ملتان میں ہوا اور وہاں کی حکومت کی باگ دوڑ اس کے سلبی پسر ملک شیخ کے ہاتھ میں دے دی گئی لیکن ملک شیخ کا بہت جلد انتقال ہو گیا اور ملتان کا حاکم ملک سلیمان ہو گیا جو اپنے آپ کو سید بتاتا تھا ملک سلیمان کی وفات کے بعد فیروز شاہ کے حکم کے مطابق اس کا بیٹا خزر خان حکومت کا مالک بنا لیکن بعد میں جب خاندان گلامہ کا خاتمہ ہوا تو یہی خزر خان سادات خاندان کا ہندوستان میں پہلا حکمران بن گیا خزر خان کے بعد اس کا بیٹا مبارک شاہ دہلی کے تاج و تخت کا مالک بنا اس مبارک شاہ کے بعد ایک شخص محمد شاہ بن فرید خان بن خزر خان دہلی کے تاج و تخت کا مالک ہوا محمد شاہ کے بعد اس کا بیٹا علاؤدین دہلی کے تاج و تخت کا وارث بنا جن دنوں برطاب دیو راجہ مان سنگھ اور اودے پور کا رانہ ہندوستان پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے انہوں نے اپنے علاقوں میں اضافہ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لشکریوں میں بھی اضافہ کرنا شروع کر دیا تھا اس وقت دہلی کے تخت و تاج پر یہی سلطان علاؤدین حکمرانی کرتا تھا کہتے ہیں جب یہ تخت پر بیٹھا تو بحلول لودی کو چھوڑ کر تمام عمرہ نے اپنی اطاعت گزاری کا ثبوت دینے کے لیے دربار میں حاضری تھی اور اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا تخت نشین ہونے کے بعد کہتے ہیں علاؤدین کو پتا چلا کہ جون پور کا بادشاہ سلطنت دہلی پر حمل آور ہونے کے لیے آ رہا ہے علاؤدین اس وقت بیانہ شہر کی طرف جا رہا تھا یہ خبر سنتے ہی وہ لوٹ آیا اور اس کے وزیر حسام الدین کو علاؤدین کی حرکت بڑی ناغوار گزری اس نے بادشاہ سے کہا صرف ایک افواہ سن کر آپ اپنے سفر کو ملتوی کر چکے ہیں اور سفر ملتوی کر دینا آداب شہانہ کے بلکل خلاف ہے اگرچہ علاؤدین کو یہ بات ناغوار گزری اس نے اظہار ناغواری بھی کیا لیکن اس کی اس حرکت سے ریایہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے باپ سے بھی زیادہ نااقوت اندیش اور معاملات سلطنت سے بے بہرا ہے چنانچہ حکمران بننے کے بعد اس سے ایک اور ہماکت اور گلتی سرزد ہوئی ہوا یوں کہ ایک بار وہ بدائیون کی طرف روانہ ہوا بدائیون کی آب و ہوا اس کو بہت پسند آئی یہ عرصہ دراز سک وہی مقیم رہا اس کے بعد وہ دہلی آیا اور دہلی آ کر بدائیون کی آب و ہوا کی پسندیدگی کا اظہار بھی کیا اس موقع پر اس کا وزیر حسام الدین بھی اس کے ساتھ تھا حسام نے ہر چند بادشاہ کو سمجھایا اسے روکا اسے نصیحتیں کی مگر بادشاہ کے دل سے بدائیون کا خیال نہ نکل سکا وہ نادانوں کی طرح بدائیون کا فریفتہ ہو گیا ہندوستان میں کھانا جنگیوں کی وجہ سے بہت افرہ تفریح پھیلی ہوئی تھی دکن، گجرات، مالوہ، بنگال، گرز کے ہر جگہ حکمران اپنا اپنا سکھا چلا رہے تھے اور خود مختار بن بیٹھے تھے پنجاب، دپالپور، سرحض سے پانی پت تک بہلو لودی کی حکمرانی تھی سنبل پر دریاء خان حکمرانی کر رہا تھا کول میں ایک ترق عیسیٰ خان حکمران بن بیٹھا تھا اس کے علاوہ دلی سے سرائے لادو تک احمد خان میں واتی سارے علاقے پر قبضہ جمع چکا تھا اس کے علاوہ رائے پرتاب نے گیتل پٹیالی پر بھی قبضہ کر لیا تھا بیانہ میں ایک شخص داؤد خان حکمران ہو گیا تھا دارال سلطنت دہلی اور چند دیگر علاقے سلطان علاوہ دین کے پاس باقی بچے تھے انہی پر اس کی حکومت کا داروں میدار تھا اب سلطان علاوہ دین کی ہماکت اور نادانی کا یہ عالم تھا کہ اپنی طرف سے دہلی پر اس نے ایک حاکم مقرر کیا اور خود اپنا لاو لشکر اور سارا سلطنت کا انتظام لے کر بدائیون جا کر آباد ہو گیا گویا دہلی کے سلطان نے اب اپنی رہائش بدائیون میں اختیار کر لی تھی وہیں سے احکامات جاری کرتا تھا اور وہیں سے اس چھوٹے علاقے پر حکمرانی کرتا تھا جو اس کے پاس رہ گیا تھا ہندوستان میں دوسری بڑی طاقت بحلول لودی کی تھی جہاں تک لودیوں کا تعلق ہیں تو لودیوں کے بہت سے افغانی گروہ کے گروہ ہندوستان میں تجارت کرنے آتے تھے ایک افغانی گروہ میں ایک شخص جس کا نام ملک بہرام تھا اور جس کو تاریخ کے اوراق میں بہرام لودی کے نام سے یاد کیا ہے اپنے بھائی سے ناراض ہو کر ملتان چلایا اور سلطان فیروز شاہ باربک کے زبانے میں وہیں رہ پڑا بہرام نے ملک مروان جو ملتان کا حاکم تھا اس کی ملازمت اختیار کر لی بہرام کو خدا نے پانچ بیٹے دیئے تھے جن کا نام سلطان شاہ، ملک کالا، ملک فیروز، ملک محمد، ملک خواجہ تھے یہ پانچوں بھائی باپ کے بعد بھی ملتان ہی میں رہے سلطان فیروز شاہ کے دور میں خضر خان ملتان کا حکمران بن گیا اور ملک سلطان شاہ خضر خان کی ملازمت کر کے افغانوں کے ایک گروہ کا سردار ہو گیا سلطان شاہ کی قسمت اچھی تھی خضر خان اور اقبال محلو کی جنگ میں محلو اقبال اور سلطان شاہ کا مقابلہ ہو گیا اقبال کا زوال شروع ہو چکا تھا لہذا وہ سلطان شاہ کے ہاتھوں مارا گیا سلطان شاہ خضر خان کے مقربی نے خاص میں شامل ہو گیا اور اسلام خان کے لقب سے سرفراز ہوا اور سرہند کا حاکم بنا دیا گیا بہرام لوڈی کے باقی چاروں بیٹے بھی اپنے بھائی کے پاس رہنے لگے ملک کالا بہلول لوڈی کا باپ اپنے بھائی کی خاص توجہ سے دورالہ کا حاکم مقرر ہوا بہلول لوڈی کی ماں جو ملک کالا کی چچا ذات تھی اس کے ہاں یہ بہلول لوڈی پیدا ہوا کہتے ہیں جس وقت یہ پیدا ہوا اتفاق سے مقان گر پڑا اور یہ بدقسمت عورت گھر کے نیچے دب کر مر گئی چونکہ بچے کی پیدائش کا وقت قریب تھا لہٰذا عورت کا پیٹ چاک کر کے بچے کو نکال لیا گیا اور یہی بچہ آنے والے دور میں تاریخ کے اوراک میں بہلول لوڈی بنا اس کی حفاظت اور دیکھ بال بہت اچھی طرح کی جانے لگی پہلے اس کا باپ اس کی دیکھ بال کرتا رہا اور نیازیوں کے ساتھ لوڈیوں کے ایک ٹکراؤں کے دوران بہلول لوڈی کا باپ ملک کالا خان مارا گیا اور بہلول لوڈی جو اس وقت بلو کے نام سے پکارا جاتا تھا اس کی دیکھ بال اس کے چچا اسلام خان نے اپنے زمیں لے لی جو اس وقت سر ہندھ کا حاکم تھا چنانچہ اس بہلول لوڈی نے سر ہندھی میں تربیت پائی چنانچہ جب اس کی بہادری کے جہور کھلنے لگے تو چچا نے اپنی بیٹی کے ساتھ اسے بیہ دیا اور اپنے ازدامات کی تعلیم و تربیت کا بڑا خیال رکھا بہلول لوڈی کے چچا اسلام خان کا بہلول لوڈی سے اس قدر پیار تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ بہلول لوڈی سے پیار کرتا تھا کہتے ہیں ایک روز یہی اسلام خان یعنی بہلول لوڈی کا چچا نماز پڑھ رہا تھا بہلول لوڈی ان دنوں بچہ تھا اور اس کی عمر سات برس کے لگ بگ تھی اور بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اچانک گیند اسلام خان کے مسلح پر جاگیری اسلام خان کے مزا سے سب واقع تھے اور سارے بچے سہم گئے کسی کی جرت نہ ہوئی کہ آگے بڑھ کر مسلح سے جا کر گیند اٹھا لیتا چنانچہ بہلول آگے بڑھ کر مسلح کے قریب گیا گیند اٹھا لی اسلام خان کی بیوی نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا چنانچہ اسے سرزنش اور تنبیہ کرتے ہوئے کہنے لگی بلو خیل کد کی جگہ اور ہوتی ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد اسلام خان اپنی اہلیہ کی طرح متوجہ ہوا اسے مخاطب ہو کر کہا آئندہ بہلول خان کیوں سرزنش نہ کرنا میں اس کی پیشانی پر وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی بدولت ایک نہ ایک دن وہ مرتبہ بلند اور مقام ارجمن پر فائز ہوگا یہ بچا تو ایک چراغ ہے جو خاندان بھر میں اجالہ کر دے گا بہرحال اسلام خان نے دھیرے دھیرے ایسا اقتدار حاصل کر لیا کہ بارہ ہزار افغانی جن میں اس کے رشتہ دار بھی شامل تھے اس کے اطاعت گزار ہو گئے اگرچہ اسلام خان کے اپنے بیٹے موجود تھے مگر اس نے انتقال کے وقت یہی نصیت کی تھی کہ اس کا جان نشین اس کا بھتیجہ بہلول لو دی ہوگا اس اسلام خان نے دہلی کے موجودہ حکمران علاودین کے باپ محمد شاہ کے زمانے ہی میں انتقال کیا تھا اسلام خان کے بعد اس کے ماننے والے تین گروہوں میں بٹ گئے تھے افغانوں نے تو اسلام خان کی وسیحت کی پوری پوری پابندی کی اور اس کے بعد اس کے بھتیجے بہلول خان کے خیر خواہ رہے اور بعض لوگ فیروز خان جو اسلام خان کا بھائی تھا اس کی طرف داری کرنے لگے کچھ لوگ اسلام خان کے بیٹے کتب الدین کی طرف داری کرنے لگے اور اس کی خیر خواہی کرنے لگے ان تینوں وارثوں میں سے بہلول خان کو ہی آخر جان نشین بنایا گیا اور یہ اچھا جان نشین ثابت ہوا اور آہستہ آہستہ اس نے پورا اقتدار حاصل کر لیا دوسری طرف فیروز خان اور کتب خان دونوں چچا بھتیجہ آپس میں لڑتے بھڑتے اور جگڑتے رہے اور نتیجے میں فیروز خان نے کتب خان کو بالکل کمزور کر دیا اور کتب خان اپنی اس کمزوری اور خاندانی جھگڑے سے تنگ آ کر آخر سرہند شہر سے نکلا اور اس وقت کے دہلی کے سلطان محمد شاہ کے پاس چلا گیا کتب خان نے دہلی میں قیام رکھا اور دہلی کے سلطان محمد شاہ کے درباری امیروں کے ذریعے محمد شاہ کی خدمت میں ارج کیا کہ سرہند افغانی پتھانوں کا مرکز ہو کر رہ گیا ہے جس کا لازمی نتیجہ یہی ہوگا کہ ملک میں شورش اور فساد برپا ہو جائے گا محمد شاہ نے اپنے ایک سالار ملک سکندر تحفہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر کتب خان کے ساتھ سرہند کی طرف روانہ کیا تاکہ بحلول خان لوڈی اور جس قدر مسلح افغان اس کے ساتھ ہیں انہیں دہلی بھیج دے ساتھی محمد شاہ نے اپنے سالار سکندر کو یہ بھی وسیعت کی کہ اگر وہ بغاوت کریں تو انہیں سرہند سے جلا وطن کر دیا جائے اس کے علاوہ سرہند کے قریبی علاقوں میں دہلی کے سلطان محمد شاہ کا ایک اور حمنواہ جسرت خوک کر تھا اس کے نام بھی محمد شاہ نے حکم بھیجا کہ وہ اس سلسلے میں سکندر کی مدد کرے چنانچہ سرہند کے افغانوں کو ان حالات کی اطلاع ہوئی تو وہ سب قریبی کوہستانی سلسلوں میں جا کر چھپ گئے اور سکندر تحفہ نے افغانوں سے کہہ لیا کہ تم نے کوئی ایسا قصور نہیں کیا ہے جو ادھر ادھر خوف زدہ ہو کر پھیرو اس پر افغانوں نے اہد نامہ مانگا جس وقت جسرت خوکر اور سکندر تحفہ سرہند پر حمل آور ہونے کے لئے گئے اس وقت بحلول لودی وہاں نہیں تھا چنانچہ افغانوں نے جب اہد نامہ مانگا تو سکندر تحفہ اور جسرت خوکر نے ایمان کی قسم کھا کر اپنے اہد کو سچا ثابت کیا تب ملک فیروز لودی جو بحلول خان کا چچا تھا اس نے اپنے بیٹے شاہین خان کو اپنے بچوں کی دیکھ بال کے لئے چھوڑا اور خود قابل اعتبار شاہی عمرہ کے ساتھ جسرت خوکر اور سکندر کے پاس گیا سکندر تحفہ اور جسرت خوکر افغانوں سے کیے گئے اپنے اہد پر قائم رہنا چاہتے تھے اور اسے نبھانا چاہتے تھے لیکن اسلام خان کا بیٹا جو دہلی سے ان کے ساتھ آیا تھا اور جس کا نام کتب خان تھا اس کے بہکانے پر انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور بحلول لودی کے چچا فیروز خان کو زندان میں ڈال دیا نیز دوسرے عمرہ اور ان کے بال بچوں کو قتل کرنے کے لئے لشکر بھیجا شاہین خان جو بحلول لودی کا چچا زاد بھائی تھا دہلی کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لئے ڈٹ گیا چونکہ دہلی کا لشکر تعداد میں زیادہ تھا لہٰذا اس ٹکراؤ میں افغانوں کے بہت سے لشکری مارے گئے اور ساتھ ہی بحلول لودی کا چچا زاد بھائی اور اس کے چچا فیروز خان کا بیٹا بھی اس لڑائی میں مارا گیا جو باقی بچے وہ زندہ گرفتار کر لیے گئے جو افغان اس زنگ میں مارے گئے ان کی لاشیں سر ہند شہر میں لائی گئی اس موقع پر بحلول لودی کے چچا کو زندان سے نکالا گیا جسرت خوکر اسے مقتولوں کے پاس لے گیا اور اس سے پوچھا کہ دیکھئے ان میں شاہین خان اور بحلول لودی کون کون سی ہیں فیروز خان سب مرنے والوں کے نام بتاتا جا رہا تھا حتیٰ کہ اس کی نگاہ اپنے بیٹے شاہین خان کی لاش پر پڑی چنانچہ اس نے جسرت خوکر پر یہ ظاہر نہ کیا کہ شاہین اس کا بیٹا ہے اور کہہ دیا وہ اسے نہیں پہچانتا اس موقع پر جسرت کے ملازموں نے جب یہ کہا کہ یہ نوجوان بہت بہادر تھا اور اس نے جنگ میں بہت ہمت اور جوان مردی کا مظاہرہ کیا تو یہ سن کر فیروز خان رونے لگا اس پر جسرت نے فیروز خان کو مخاطب کرتے ہوئے رونے کا سبب پوچھا تب فیروز خان نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے اس خیال سے اس کو اپنا فرزن ظاہر نہ کیا کہ شاید اس نے جنگ میں بزدلی دکھائی ہو لہٰذا اب جب کے پتہ چل گیا ہے کہ اس نے بہت جسارت اور بہادری سے کام لیا ہے تو مجھے اسے اپنا فرزند کہنے پر کوئی شرمدگی نہیں ہے اس موقع پر فیروز لودی نے جسرت کو یہ بھی بتایا کہ بہلو لودی اس جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہ ایک روز ان بے گناہوں کا بدلہ ضرور لے گا چنانچہ جسرت جو پنجاب کے علاقے کا حکمران تھا وہ تو اپنے علاقے کی طرف واپس چلا گیا اور سکندر تحفہ نے کچھ دن سرہند میں قیام کیے رکھا آخر اسیران جنگ کو لے کر دہلی کی طرف روانہ ہوا جسرت خوکر کے جانے کے بعد بہلو لودی نے اپنے دوستوں اور خیر خواہوں سے رقم کرز لے کر ضرورت مند افغانوں میں بانٹ دی اور خود ایک گروہ لے کر لوٹ مار اور رہزنی کرنے لگا تھوڑے ہی دنوں میں اس نے ایک خاصا بڑا لشکر تیار کر لیا اس کے لشکر میں افغان تو تھے ہی اس کی خوش قسمتی کے ان دنوں منگول بھی جوک در جوک اسلام قبول کرتے ہوئے چونکہ ہندوستان کا رکھ کر رہے تھے لہٰذا ان کی ایک بہت بڑی تعداد بھی بہلو لودی کے لشکر میں شامل ہو گئی تھی اس طرح بہلو لودی کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر ہو گیا تھا چونکہ سکندر تحفہ بہلو لودی کے چچا فیروز لودی کو گرفتار کر کے دہلی لے گیا تھا لیکن فیروز لودی کسی نہ کسی طرح دہلی سے بھاگ کر بہلو لودی سے جا کر مل گیا بہلو لودی کے چچا ذات بھائیوں اور اسلام خان کے بیٹے کتب شاہ نے جب سوچا کہ وہ تو اکیلا رہ گیا ہے تو وہ اپنی پرانی حرکتوں پر بہت پشیمان ہوا کہ اس نے کیوں دہلی جا کر دہلی کے لشکر کو سر ہند پر حملہ آور ہونے کے لیے اُس آیا چنانچہ وہ بھی بہلو لودی کی خدمت میں حاضر ہوا اپنے رویے کی معافی مانگی اس طرح کتب شاہ بھی بہلو لودی کے مخلص ساتھیوں میں شامل ہو گیا اس طرح اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد بہلو لودی حرکت میں آیا اور سر ہند پر اس نے اپنا قبضہ جمع لیا ان حالات کا علم جب دہلی کے سلطان محمد شاہ کو ہوا تو اس نے اس بار اپنے ایک سالار حسام الدین کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر بہلو لودی کا خاتمہ کرنے کے لیے بھیجا دونوں لشکر موزہ گڑ میں جو خزر آباد اور شاہ پور کے درمیان واقع تھا ٹکرائے یہ ایک بھیانک اور خوفناک ٹکراؤ تھا اور اس ٹکراؤ میں بہلو لودی نے دہلی کے سلطان کے سالار حسام خان کو بدترین شکست دی اور یوں اس کی قوت میں خوب اضافہ ہوا جب بہلو لودی نے دہلی کے سلطان محمد شاہ کے لشکر کو شکست دے دی تب اس کے حسلے بڑھ گئے چنانچہ اس نے اپنے بھائی اور دوسرے لشتہ داروں کی مدد سے ایک بہت بڑی جمعیت تیار کر لی اور ان کے ہمرا حرکت میں آتے ہوئے بہلو لودی نے پانی پتک کے سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ساتھی بہلو لودی نے دہلی کے سلطان محمد شاہ سے حسن عقیدت ظاہر کرنے کے لیے ایک عریضہ سلطان محمد شاہ کی بارگاہ میں بھیجا اور اس میں لکھا کہ میں صرف حسام خان کی وجہ سے سلطنت سے دور ہوں اگر بادشاہ حسام خان کو قتل کر دے اور وزارت کا عہدہ اپنے دوسرے سالار حمید خان کے سپورت کر دے تو مجھے دہلی کے سلطان محمد شاہ کی فرما برداری میں کوئی قباہت محسوس نہیں ہوگی اس موقع پر دہلی کے سید حکمران محمد شاہ سے ایک انتہائی بڑی اور سیاسی گلتی ہوئی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ حسام و دین کو معذول کر دیتا اور بہلولوڈی کا کہا مانتے ہوئے حمید خان کو اپنا وزیر بنا لیتا لیکن محمد شاہ نے احمق پن کا ثبوت دیا اپنے ایک مقصود ساتھی حسام خان کو اس نے بلا وجہ بغیر کسی جرم کے قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا اور بہلولوڈی کا کہا مانتے ہوئے اس نے حمید خان کو اپنا وزیر بنا لیا جب ایسا ہو چکا تب بہلولوڈی بہت ہی زیادہ خلوص کے ساتھ دہلی کے سلطان محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کا اظہار کیا اس طرح گویا دہلی کے سلطان نے بہلولوڈی کو سرہند اور اس کے آس پاس کے علاقوں کا حکمران تسلیم کر لیا اور ان علاقوں پر اب بہلولوڈی حکمرانی کرنے لگا گرز یہ کہ اس کی قوت روز باروز بڑھتی گئی اسی دوران دہلی کے سلطان اور مانڈو کے علاقے کے حکمران سلطان محمود کھل جی کے درمیان ٹھن گئی ان حالات میں دہلی کے سلطان محمد شاہ نے اپنی مدد کے لیے بہلولوڈی کو بلا بھیجا اس بلاوے پر بہلولوڈی بیس ہزار منگولوں اور افغانوں پر مشتمی لشکر کو لے کر سرہند سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اس طرح محمد شاہ اور بہلولوڈی دونوں مانڈو کے حکمران محمود کھل جی سے ٹکرائے اور اسے شکست دے کر مار بھگایا اس موقع پر محمد شاہ حاکم دہلی نے بہلولوڈی کو خانے کھانان کا لقب بھی دیا اور یہ کاروائی مکمل کرنے کے بعد بہلولوڈی سرہند چلا گیا اب بہلولوڈی کے حوصلے مزید بڑھ گئے اس نے اپنی قوت اور اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کیا دہلی کے بادشاہ محمد شاہ کے حکم کے بغیر اس نے لاہور، دیپالپور، سنام وغیرہ اور دیگر علاقوں پر قبضہ کر لیا یہی نہیں بلکہ اس نے دہلی کے سلطان کے علاقوں کی طرف بھی ہاتھ بڑھایا اور دہلی پر بھی حملہ کر دیا اور اس کو محصول رکھا مگر باقائدگی سے وہاں کا حکمران نہ بن سکا جب اس نے دیکھا کہ دہلی کے محاصرے میں اسے خاصی کامیابی نہ ہوئی تب وہ سرہند آیا اور سرہند آ کر اپنی قوت بڑھانے کی فکر میں لگ گیا